السلام علیکم ناظرین آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد فیصل عزیز اور میرے دوست ڈاکٹر نوان مشیر محمد جواد شاہد جی جواد صاحب اور نوان صاحب آج کا جو ہمارا ویلو ہے یہ آج کا پاکستان میں بہت زیادہ سکیم کی بڑھتی ویواردات ہے اس کے اوپر ہے میں اسے آن کوئی چھوٹے موٹے کا سکیم نہیں کہہ ہوا اس کا یہ ہے کہ اس میں ای لیول سے لے کے زی لیول تک سب ہی اس پہ اروال ہوئے ہیں ہمارے ادارے میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارا ہی ان کے جو ایلکار ہیں وہ انوانڈ ہوئے ہیں کچھ لوگ ان میں سے بھی اس چیز میں انوانڈ ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل آپ کو کوئی کار آتی ہے تو وہ کار میں آپ کو سارا آپ کا بائیو ڈیٹا آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا شناکتی کارڈ نمبر سے لے کے آپ کی ایٹی ایم کارڈ تک کے نمبر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس حیرت میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں اس کو کیسے بتا ہے اور دیکھیں یہ جو ڈیٹا ہے یہ نادرہ کے پاس افیشل ہی ہمارا ہوتا ہے اور یہ ہمارا نادرہ کے علاوہ ڈاکٹر چوار نادرہ کے علاوہ ہمارے جو یہ بینکر ہیں بینکر کے آن لائن جو ہمارے کام ہیں جیسے یہ آن لائن کارل سینٹر کو گئے رہے ہیں ان کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں اور کس کے پاس ہوگا اگر اے ٹو زی اس بندے کے پاس آپ کی چیز ہے وہ ہمیں صرف کارل ہی اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اوٹی پی نمبر آیا ہوگا اوٹی پی نمبر آتا ہے بھئی اوٹی پی نمبر اس نے صرف ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ اوٹی پی نمبر بتا دیں باقی سارے کچھ اس نے بتا دی ہے ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ یہ بینکر کا بندہ نہیں ہے ہمارے عام جو جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں بینکر کا بندہ ہے انہیں اے ٹو زی میں لیے ساری ڈٹیل دستی میرے بینکر کا نمبر دستا ہے میرے بینکر کا نمبر دستا ہے میرے شرافتی کا نمبر دستا ہے میرے اے ٹی ایم کا نمبر دستا ہے اور پیچھے رہ کی گئے ہیں وہی کہ ہمارا ڈیٹا دیکھا جائے تو ہمارا ڈیٹا بیسی کے لیے ہم یا تو نادرا کے پاس ہوتا ہے بینک کے پاس ہوتا ہے یا یہ کمپنییں جن کے آپ سمی یوز کرتے ہو جو بھی آپ نیٹرل کی ایوز کرتے ہیں ان کے روز آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے بلکل اس طرح ان دینوں کے سوال آپ کا ڈیٹا اور کسی لیے پاس نہیں ہے یا آپ کی فیملی جانتی ہے کہ آپ کہاں سے اور آپ کا کیا ہے بلکل یہ پچھلے دن میں ایک میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں میرے تایا جی ہیں پروفیسر صاحب تھی اردو کے پروفیسر ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہویا ہے انہیں ایک کال آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کا بتیچہ بات کر رہا ہوں اچھا یہ ایک آنسی دیکھ رہے یہ پچھلے دلوں میں بہت وائر دی کہ کال آتی ہے جی آپ نے پہچانا مجھے وہ آگے اس بندہ کہتا ہے نہیں میں اتنی پہچانا اچھا ہم تو سی پتیجے پانجا پہچانا پہلے ہیں اچھا وہ بندہ کہتا ہے شاید یار فلانہ ہوگا جیسے آپ نے کہہ دیا کہ اچھا تم وہ ہے وہ اسی پہ ٹک جاتا ہے وہ کہتا ہے پہ میں جو میں پھندی میں آئی ہ weed انہیں خوال آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس پہٹو ہے تو میں دبائی میں سنتی کھا یہ پہوٹ کو سمتنانا میں اچھا بدا ہے وڈھے پھändertے شرک رہا پیٹے ہیں وہ پہچھنے پہٹ ağیں ہیں آنسی کو سمتنی اچھا البی پیج ہے انہیں کیا پنترہ اللکھ رہا پیج رہا ہیں پڑھےے ہیں پیشنے میں پہن جے ہیں میں پڑھے ہیں تو میں پہج رہا ہے ب lubricant اچھا انہوں نے کہے ٹھیک ہے کچھ کینٹے کے بعد ہونے چاہے ایک رسی سینڈ کا ہے جیسے انہوں نے سینڈ کرتے ہیں کہ یہ میں نے پیسے بھی گیا ہے آم آم پہ ویسٹرن یونین وغیرہ پہ جا کے پیسے نکلوا دیں اچھا کینٹے دو کینٹے کے بعد ہونے گیم پاتی چی منو ایتھنا جڑاوہ کفیل انہوں نے پکڑ لیا ہے ہون تو اسی منو تایا بو تو اسی منو چڑھا سر لے منو ہے چھڑتا نہیں بیا تایا جی نے سارا ویزا کینسل کروا دینا ہے فنان اٹم کان سب کوششنیں کروا دینا ہے اور اور رو کے دسیئے میں تایا جی نے کہا ہاں بھی کی مسئل ہے ہون دس منو کی تایا بو توسی منو چھے لاکر بیاں بیجھ لوں تایا نو آس کے انہوں نے پدران لاکر بیاں بیجھتے ہیں وہ دو بچوں چھے لاکر بیاں بیجھ لیں کیونکہ آپ کو میسی جایا ہوتا ہے آپ کو اس نے سکرین شورٹ بیجھا ہوتا ہے اچھا تایا جی گئے ہیں پانچکے گئے ہیں شی اللہ کھ بیجھ ساین کرتا ہے اگرے دن پھر رو رو کے تایا بھول دن اللہ کھ بیاں اور چاہیے картیں دس لاکر بیاں انہوں نے ساین کرتا ہے ایدا کردے کرنے صائدے کش پیسے کردے کرنے اٹھارہ لاکر بیاں انہوں نے ساین کی نیتoin کیا نا؟ اٹھارہ لاکر بیاں جو چوتھے دن انہوں نے قول کیتا WAS قامل نہیں کرتا picked وہ انہوں نے سوچیاں انہوں نے اپنے کار کی تھی جڑا بند کے کار رہا تھا انہوں نے کہا جی علی تھی سمجھ چار دینا تو سڑے نال کپ شم مار رہا کوئی انہوں نے ایسی گل ہی نہیں کیتی اس منہوں نے انہوں نے کہا جی وہ کفیر نے پکڑ رہا ہی سی وہ بڑا پریشان سی انہوں نے کہا جیسے نمبر تو تنکا رہی انہوں نے نمبر بغیرہ دسے چیچا بطری دے نمبر سی پاکستان میں بیٹھ کے وہ کار رہا ہے یہی سے بیٹھ کے وہ ساری ٹرانزیکشن وغیرہ کروا رہا ہے کوئی چیچا بطری کے بینک میں جا رہے ہیں کوئی اوکارا کے بینک میں جا رہے ہیں اور وہ آج اس باق کو چار سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں وہ رول گئے ہیں ادھر ایف آئی اے کے پاس جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کوئی کسی نے باق تک نہیں سنی اور ہمارے ادارے صرف باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں سوکورد انفلینسرز یا جن کے بڑے بڑے کال سینٹرز ہیں ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے یہ سک سے مین چیز مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے علاوہ کس کے باس آپ کی ڈیٹے میں ہیں یا تو آپ لوگ ہمارا ڈیٹے لیکھ رہے ہیں بلکل 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 ان میں سے کوئی نہ کوئی ان کا بندہ انوالو ہوتا ہے یا آپ کا دپارمنٹ انوالو ہے بلکل 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 کوئی نہ بھی بندہ انوالو ہوتا ہے یہ سکیم چھوٹے موٹے لیول کے نہیں ہے یہ سکیم بہت بڑے اپر لیول پر جا چکے ہیں اب میں حکومت وقت سے یہ غزارشی کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کا آوائی ڈالیں یہ آئے دن یہ کالے آ رہی ہوتی ہیں جی آتادہ منڈا اسی پھارڈے ہیں ایک کڑی کو چک رہی تھا پولیس والے پھارڈے ہیں پولیس والے ہیں اسی تو اسی کچھی رپورٹ کیتی ہے پکی رپورٹ کریں تو پہلے کسی منڈا چڑھا لو جی آؤہم کھلے کی رسولتا ہی ہے پہلے کیسے صرف 20000fp کریں پہلے کیسے صرف 60000fp کریں پہلے میں دنیا کہوں نے آپ کو چھوٹے میں پڑے چھکے ہیں پہلے چھکے ہیں تو آپ کو کڑے چھکے ہیں کوئے بدأت نہیں ہے پہلے کیسے صرف 20000fp کریں پہلے کیسے صرف کہ ہمیں وہ سکتے ہیں وہ جو چھوٹے ہیں میں اپنے ماندہ کو دوریاں کچھ تیر کے بعد مجھے کہا رہے ہیں یہاں بھی کتے ہیں میں کہا جی میں آفیس سوچ پتے ہیں اچڈل ٹھیک ہے پھر ٹی بھی یہ ہمارے یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے اس لئے میں یہ ہی کہوں گا کہ بزارش ہے آپ لوگ سے یہ سادہ لوگ ہماری امام ہیں یہ پہلے بچھلی کے بلوں سے تنگ آئے ہوں ہیں اور اوپر سے آپ لوگ یہ سکیم کے نئے طریقے آگئے ہیں اگر آپ لوگ ہماری اس سیفٹی کو نہیں آپ پورا کر سکتے کہ ہماری جو ڈیٹیل آپ کے پاس ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ یہ چیزیں بند کر دیں ہمارے ایٹی ایم ہمارے پین کورٹ تک ان کے پاس پتا ہوتا ہے اور یہ سادہ لوگاں سے میری گزارش ہے کہ بھائی تھوڑا پڑھ لکھ لیں تھوڑا دیکھ لیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے ہمارا فون ہے یہ کسی کو نہیں دینا آپ نے اپنا چنانتی کارڈ ایسی موہ ٹھا رہی کسی کو نہیں بیج دینا اگر آپ نے کسی کو دینا بھی پڑتی ہے آپ کو پی دیتے ہیں تو اسے اوپر لکھیں اوپر کروز کریں اور اوپر لکھیں کہ not for legal use آپ کو اپنی سینس ہونی چاہیے کہ آپ اپنا بھی document کسی کو دے رہے ہیں تو دینے کا طریقہ کیا ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے جو نہیں پڑے لکھے یا پڑے لکھے بھی زیادتہ راج کل ایسی کام کر رہے ہیں تو جو نہیں بھی پڑے لکھے ان کو بھی چاہیے اور جو بڑے لیکنوں کو چاہیے کہ آگے بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے دوکومنٹس کا یوز کیسے کرنا ہے دوکسو آپ کسی بھی اس میں کال سنٹر ہی ہے جو ان کے بینکوں کے کال سنٹر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی ہرپلائن سنٹر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ایک دن میں چلے جائیں وہاں پہ سینٹروں اسی چیز کی کالیں آئی ہوتے ہیں وہ بچارہ میں ایک دفعہ تھا وہاں پہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کی پرسن شادی ہے اور میرے ساتھ یہ پراد ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ایسلاہ پرکے نکل گیا اور مجھے نہیں بتا کہ یہ کیسے بینک سے نکل گیا ہمارے یہاں پہ یہ پراد ہو رہے ہیں برائے میر بانی جتنا ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کریں نہیں تو عوام تو بیسے ہی مر چکی ہے اور یہ جو سائبر کرائم آپ دیکھ رہے ہیں آپ تھانوں کی ضرورت نہیں لی 90% جو کرائم ہو رہا ہے وہ سائبر کرائم ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے تھروہ سوشل میڈیا کے تھروہ کرائم ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے یہ تھانیں جو ہیں یہ ان کو بند کریں یا ان کو وہ آپ گرے کریں ان کو وہ تکنولوجی دیں تاکہ یہ سائبر کرائم کو ہر تحصیل ہر ڈسٹک اپنے لیبل پر کنٹرول کر سکیں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ریمی آفان میں کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ بندہ ملدان ریپورٹ جمع کروانے آئے گا ملدان نہیں ہوئی تو وہاں پر زیادہ ریشہ پر لہور آئے گا تو یہ اتنا زیادہ کرائم کی ریشو ہے اس کو ہر تحصیل پر آپ کو کرنا چاہیے یہ سب سے آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اسی طرح ہی ہے کہ عوام چھوٹے شہروں سے جا کے ملدان جا لیئے یا لاہور آ لیئے اور اگر ملدان گئی ہے تو وہ وہاں سے کہیں گے نہیں چی یہ ہمارا ایریا ہی نہیں ہے آپ لاہور چلیں یہ معلومات آپ اپنے چھوٹے تھانے میں دیں کہ ہماری آپ کا ایریا کون سا ہے آپ نے وہاں پہ جانے ہیں وہاں پہ جانے ہیں عوام کی باس یہ معلومات نہیں ہے کہ یہاں کہاں پہ جا کے اپنی دادرسی کریں اور آپ نے ہیلپ ڈیسک بنا دی ہیں لیکن ہمارے بتانے والا بندہ جب وہی بیٹھا ہے جاہلی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے گائیڈ کرنا ہے تو اس کو پروپر اس کا ریجن بتانے ہیں اس کا علاقہ بتانے ہیں اس کا کرائم بتانے ہیں کہ ہے کیوں اور ریپورٹ کھاں میں درست کرانے ہیں صحیح ہے بلکل صحیح ہے ہیلپ ڈیسک اگر آپ بنائیں لیے ہیں آپ نے ٹیبل سوپ اور ٹیبل بنا کر رکھ لیے ہیں لیکن بتانے مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے انفرمیشن دینی آگا ہی دینی ہے لوگوں پہ بلکل صحیح ہے یہ چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمارے بل جو ہیں یہ تو ہمارے گھروں میں آل رہتے ہیں لیکن یہ اگائی دینے کے لیے ہمارے گھروں میں کوئی نہیں آتا بھئی آپ لوگ بل دیتے ہیں ہمیں تیس تیس چالی 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 سہزار بل دے لے ہیں آپ لوگ ہمارے اوپر ایک آپ نے جگہ ٹیکس لگا دیا بلوں کا ہماری عمام یہ پیچھلے طرح ہمیں بلوں کی وجہ سے مر رہے ہیں تو اس کی برائے مہربانی اس طرح کی کرائم سے تو ہمیں بچائیں سائیبر کرائم سے تو ہمیں بچا دیں بل تو ہمیں جگہ ٹیکس لینے ہی دے رہے ہیں تو لیکن اس طرح کی ٹیکس یہ جو پوسرے ہمارے اوپر عذاب ناصر ہمیں ان سے ہی ہمیں محفوظ کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ہی بب سب اجازت چاہتے ہیں بلکل بلکل یہ ڈیجیٹل دیشت گردی سے بچائیں کہیں ہمیں آپ سے ریکیسٹ کرتے ہیں اور اصل ڈیجیٹل دیشت گردی کو پیس چاہتے ہیں بلکل 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 اور یہ نا اوکے بعد میں ہمیں ہی دیشت گردی ڈیجیٹل دیشت گردی امران خان کے اگلے کبرے میں ہم بلکل 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 برائے مہربانی ہم پہ اپنا ہونا ہاتھ رکھیے گا اور یہ جو اصل کرائم جو کرتے ہیں ان کے اوپر اپنا ہاتھ ست کریں اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے چرم کا کیا رکھیں تب تک کریم اللہ حافظ اللہ حافظ